اسلام علیکم ناظرین ہم تیس ٹی وی کے پروگرام انداز بیان میں حاضر ہیں اور آپ کا مزبان محسود الرحمن آپ سے مخاطب ناظرین اکرام آج کا موضوع بھی ایک بہت دلچسپ موضوع بالخصوص ان لوگوں کے لیے جو پنجابی شائری سے دلچسپی رکھتے ہیں اور اس پروگرام کا مقصد یہ بھی ہے کہ وہ لوگ جو ہمارے اس تاریخی ورثہ سے واقف نہیں ان کے اندر بھی اس کا ایک شوق پیدا کیا جائے میری مراد ہے کہ آج ہم سید وارش شاہ رحمت اللہ علیہ ان کی ہیر کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے سید وارش شاہ سترہ سو بائیس میں پیدا ہوئے اور سترہ سو اٹھانوے میں ان کی وفات ہوئی وہ اپنے آپ میں ایک ہماگیر شخصیت ہیں ان کے بہت سارے پہلو ہیں اس ایک پروگرام میں یہ ممکن نہیں کہ ان کے ہر پہلو پر بات کی جا سکے لیکن ہم نے چیدہ چیدہ چند ایسی چیزیں لی ہیں کہ جن سے ان کا جو کہلنے کی ایک شخصیت ہے اس کا پہلو نمائع ہو سکے اور وہ یہ کہ انہوں نے اپنی شائری کے ذریعے معاشرے کے کن مختلف حصوں پر تنقید کی ان پر ایک اپنی رائے دی اور یہ بتایا کہ یہ مسائل کس طرح سے انسانوں کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور یہ کہ یہی اس کی عالم گیریت ہے کہ یہ مسائل آج بھی کسی نہ کسی صورت موجود ہیں ہیر وارشاہ کی کہانی بظاہر ایک عشق اور محبت کی کہانی جو ہیر اور رانجہ کے درمیان ہے لیکن اصل میں معاملہ یہ ہے کہ اسی کہانی میں انہوں نے ایسے ایسے موتی پیرو دیئے ہیں کہ جو علم و حکمت کے موتی کہلاتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ کس طرح سے یہ بھائی تھے آٹھ اور پھر باپ کمر جانا اور پھر وہ زمین جو ہے اس کی تقسیم تو آگے پھر اس کا گھر سے نکلنا مسجد میں جانا وہاں سے پھر اس کا ایک ملح سے کہنا کہ مجھے یہ ندی پار کروا دو وہاں پہ پھر وہ ہیر کا تخت دیکھنا اور اس پہ اس کا بیٹھنا پھر ہیر کا آنا اور پھر ان کی محبت کا آغاز پھر ہیر کا اس کو اپنے گھر لے جانا وہاں اس کو چاک بنا دینا اور وہاں پہ پھر ان کی محبت کا آغاز ہو جاتا ہے ان کا میل اور میلاپ ہوتا ہے اور لوگ پھر کس طرح سے ان کی محبت کو بدنام کرتے ہیں پھر ہیر کی شادی ہو جاتی ہے کھیڑوں میں اور پھر جو رنگ پر میں کہلیں کہ وہاں پہ ہوتا ہے کھیڑا اس کے ساتھ پھر رانجہ جوگی بن کے پہلے ایک ہندو کے پاس جاتا ہے تاکہ اس کو جوگی بنایا جائے پھر وہاں سے وہ نکل کے رنگ پر میں جاتا ہے اور وہاں پہ پھر وہ جوگی بن کے رہتا ہے اور اسی دوران پھر ایک پلاننگ ہوتی ہے رانجے اور ہیر کی اور ہیر اپنے آپ کو جھوٹ موڑ ایک سانپ جو ہے اس سے ڈسوا لیتی ہے حالانکہ دسا نہیں ہوتا سانپ نے لیکن پھر وہ جاتے ہیں جوگی کو لاتے ہیں جوگی آتا ہے اور گھر میں کہتا ہے جی سہتی اور یعنی سہتی جو نند ہے ہیر کی ان کے ساتھ وہ پھر کہتا ہے ہمیں کمر میں بند کر دیا جائے پھر وہ چونکہ سہتی بھی مراد سے محبت کرتی ہے تو یوں پھر وہ دونوں کو لے کے نکل جاتا ہے اور یعنی دیوار توڑ کے اور پھر اس کے بعد مراد سہتی کو لے جاتا ہے رانجہ ہیر کو لے جاتا ہے لیکن پیچھے سے پھر ان کے جو لوگ ہیں وہ آ کے ان کو پکڑتے ہیں اور ایک بادشاہ کے پاس لے کے جاتے ہیں بادشاہ پھر فیصلہ کرتا ہے کہ یہ سارا جھوٹ تھا جو نکاح ہوا ہیر کا لہٰذا وہ رانجہ کے سپرد کرتا ہے ہیر کو اور کہتا ہے کہ ان کا دوبارہ نکاح ہو لیکن جو اس کا چچا ہے کہہ دو وہ اس کے حرام رکاوٹ ہے اور وہ پھر زہر دے دیتا ہے ہیر کو اور یوں رانجہ خبر سن کے مر جاتا ہے یہ ایک سادہ سی کہانی ہے لیکن اس کے اندر مختلف پہلوں پر معاشرے کے بات کی ہے اس میں نفسیات کے پہلوں بھی موجود ہیں اخلاقیات کے پہلوں موجود ہیں تصور پر بات کی گئی ہے عورتوں کے حوالے سے نفسیات پر ان کی خود گفتگو ہے مردوں کی نفسیات پر گفتگو ہے زندگی کے فلسوں پر بات کی گئی ہے جو بہت ساری رسم و رواج جو انسان کے لیے ایک مسئلہ ہیں ان پر گفتگو کی گئی ہے ہم آغاز کرتے ہیں سید وارشاہ کی جو ہیر ہے اس میں اس بات سے کہ انہوں نے کن کن مقامات پر تنقید کی ہے یہاں پر پورے مقامات کو پیش کرنا ممکن نہیں چند ایک صرف ایک اشارے کے طور پر آپ تک پہنچائے جائیں گے میں جس ہیر سے پڑھ رہا ہوں یہ پیرہ دتا صاحب کی ہیر ہے ہیر وارشاہ جو انہوں نے مرتب کی ہے اس پر سے تو آپ جانتے ہیں کہ جب زمین تقسیم ہونے کی باری آتی ہے تو یہاں پر لکھتے ہیں کہ دربیان نے تلبیدن برادران رانجہ قاضی رابرائے تقسیم زمین کی تقسیم کے لئے قاضی کو بلایا جاتا ہے رانجہ کے بھائی بلاتے ہیں تو حضرت قاضی تے پینچ صدا سارے پائیاں زمین و کچھ پوایائی کچھ کا مطلب اس کی پیمائش کروائی زمین قاضی کو بلایا پنچائت کو بلایا وڈی دے کے زمین دے بنے وارس یہ ہے تنقید وڈی کہتے ہیں رشوت کو کہ رشوت دے کے زمین کے وارس بنے اور بنجر زمین رانجے یہ دوسرا مسئلہ کہ رانجے کی زمین جو دی اسو بنجر زمین دے دی اور ایک رشوت دی یعنی اس وقت کے قاضی اور پنچائت بھی اسی لانت اور کرپشن میں جکڑے دکھائی دیتے ہیں جو آج بھی آپ کو کسی نہ کسی صورت دکھائی دیں گے کچھا مار شریک مزاہ کر دے پائیاں رانجے نے دے پاہ بنایای کہ انہوں نے بڑا ظلم کیا اور بڑا شوخی سے مزاہ کر رہے اور گل پائیاں اے بنا چھڑی مگر جاٹ دے پھکڑی لائی بھائیوں نے تو یہ بات یوں کی لیکن اس کے سرے پھکڑی بدنامی لگا دی صدہ کرنا ہے اسو چکڑے نو پنڈی نیت تو نیت سوایای کہ ہم نے اس کو سیدھا کرنا ہے اس نے ہمیں پنڈی لگا دیئے یعنی رسوائی لگا دیئے وارشا جن نفس دے کہن لگو اہمی رائے گا عمر گوایا کہ اگر ہم نے اپنی نفس کی خواہشات کے پیچھے چلے تو سمجھ لو ہماری عمر رائے گا گئی یعنی آخر میں ایک سبق بھی دے دیا تو یہ اس دور کے اندر بھائیوں کا بھائیوں کے ساتھ جو شریک جس کو ہم کہتے ہیں وہ بھی نظر آتا ہے اور اس طرح سے قاضی اور پنچائد کے جو معاملات ہیں وہ بھی نظر آتے ہیں اس کے بعد پھر دیکھیں کہ درمیان میں بھابیوں کے ساتھ بھی اس کا جھگڑا کے بھابیاں کس طرح سے اس کے ساتھ سلوک کرتی ہیں تو جیسے ایک بھابی کی میں چند اشار پڑھوں گا کہتی ہے یہ بھی وہاں کا مسئلہ نظر آتا ہے کہ دیور بھابی کے تعلقات کیسے عجیب سے رہے ہیں ہم ایک پروگرام اس پر بھی کریں گے کہ بارشاہ نے کیسے خوبصورت تشبیحات اور اشتہاریں استعمال کی ہیں جیسے یہاں پر دیکھئے اور اس طرح سے یہ اس کی اپنی پھر بھابی کو بھی وہ گفتگو کرتا ہے کہ مو برا دسندڑا پاپ یہ نہیں سڑے ہوئے پتنگ کیوں سارنی ہیں تیرے گوچرہ کم کی پیا میرا سانو بولنیاں نال کیوں مارنی ہیں اتے چار کے پاوریاں لالویں کئے گلاندے میل اُسارنی ہیں اسا نال کی معاملہ پہا تیرا پر بے کیا بلوں گوارنی ہیں تو یہ ایک دھگڑا جو ایک نظر آتا ہے ان رشتوں پر ایک تفسرہ ہے بارشاہ صاحب کا اس کے بعد وہ مسجد میں چلا جاتا ہے تو اس کو دیکھ کر کیا کہتا ہے مولوی صاحب کہ کار رابط مسجدہ ہندیاں نے ایتھے غیر شرع نہ ہی واریے ہوئے تارک ہوئے سلا دا پٹے رکھے لبا والیاں مار پچھاڑیے ہوئے نیوہ کپڑا ہوئے تا پاڑ سٹیے لبا ہون دا راستے ساڑیے ہوئے جڑا کھائے حرام تے چوٹ بولے کافر ہو سنو آ اکاریے ہوئے کرے ہو جتا آن کے نال ساٹے انو مار کے چاہ اجاڑیے ہوئے کتا آتے فقیر پلید ہوئے نال دریاں بن کے ماریے ہوئے اب اس پہ پھر جو راجہ جواب دیتا ہے وہ اصل میں ان کے اوپر تنقید ہے جو آج بھی آپ کو کسنا کی صورت نظر آتی ہے کہ تسی وچ خدا دیاں خانیاں دے ٹلی چھڑ کے گوز کیوں مار دے ہو گوز ہوتا ہے ہوا خارج کرنا با آواز بلند کہ تم مسجد میں یہ کام کرتے جاتے ہو تسی وچ خدا دیاں خانیاں دے ٹلی چھڑ کے گوز کیوں مار دے ہو چوٹ گی بتا آتے حرام کرنا مشت زنید کم کیوں سار دے ہو اٹھے پیر مسید وچ بیٹھ کے تے پہ برے خیال چتار دے ہو تے انے کوڑیاں انے کوڑیاں لولیاں وانگ بیٹھے مہتے کہ کرا مرن جہان دی تار دے ہو باس حلویں دی خبر مردیاں دی جیوں دے نال دعائیاں دے مار دے ہو شرع چاہ سر پوش بنایا جے روادار بڑے گناہ گار دے ہو تو یہ اس حوالے سے آپ کے سامنے نظر آتا ہے کہ ایک مسجد کا کیا معاملہ تھا پھر جب وہ ملا سے کہتا ہے تو ملا بھی اب دا رہا ہے وہ کہتا ہے جو مجھے آپ چڑھا لیں اس پہ ران جاکھے آپ پار لگا اببہ ابھی میں نو چار لے را بدے واسطے تے تسی چار لگو میں نو وچ بیڑی چپا تک سارا بدے واسطے تے کہ میں ابھی زور لگا دوں گا کشتی کو لیکن ملا کیا کہتا ہے لب واسطے بیڑی دے وچ بیٹھے ہم تو لالچ کے لیے بیٹھے ہیں بیڑی میں پہے اور پار ہی پار پکارنے ہیں ہم تو کہہ رہے ہیں کہ آؤ تمہیں پار لگا دیں تے چور تاڑوی آن کے لب دے وے پرتہ اوستہ نہ اکھارنے ہیں کہ اگر کوئی چور اور ڈاکو ہمیں پیسے دے دے ہم پولیس کو نہیں بتاتے کہ یہ چور بیٹھا ہے ہمارے ساتھ پیسہ کھول کے تلی تے ترے جڑا گودی چاہ کے پار اتارنے ہیں اتے ٹیکیا مفت جے کن کھائیں چاہ بیڑیوں زمیتے مارنے ہیں کہ اگر مفت میں کوئی بیٹھے ہم اسے اتار دیتے ہیں تو یہ ایک ان کا تنقید نظر آتی ہے کہ انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں پیسہ ہی سارا کچھ ہے جس کے اوپر ساری یہ چل رہی ہے اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جب پتا چلتا ہے کہ رانجہ جو ہے نا وہ ہیر کے ساتھ اس کا معاملہ ہو گیا ہے اور سارے جہان کو پتا چلتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے تو اس موقع پر پھر کہتے ہیں کہ یہ تو بڑی بدنامی ہو گئی لیکن وہاں اس دور کے وہ جو ماں باپ ہیں ہیر کے ان کی نفسیات کو دیکھئے کیسے تنقید کی گئی ہے کہ ظاہرہ مفت میں ملا ہوا ہے یہ بندہ ٹھیک ہے نا اور اس میں لوگ سمجھاتے ہیں رانجہ کو میں رانجہ کا ایک شیر بھی یہاں پڑھ دوں جو لوگ اس کو کہتے ہیں کہ رانجہ ہو دلگیر حیران بیٹھا ملے آصاف جواب جہاں کاروائی خجل رات دن ہویا ہے برس باراں وچ بیلیاں دے مجی چار دائی تو آگے جٹ دے پیارتے تھگ لیا تمہ دے کے ساک دی لار دا لار دل ساک دی لارا لار دائی لوگ آکھ رہے چاکاو لوا ہوئے میر مفت تیری ٹوئی مار دائی یعنی کہ تیر سے مفت کام کروا رہا ہے تو یہاں پہ اب اس کو جب پتا چلتا ہے تو اس کا باپ کیا کہتا ہے ہیر کا اپنی بیوی سے ملکی سے چوچک آکھے آجا منہا اسنو نالاوی ترانجا جب وہ رشتے کی بات کرتا ہے تو اس کو جواب ہو جاتا ہے تو چوچک آکھے آجا منہا اسنو ویا تیک تا مہیں چرا لئیے آج روز دا کو جو وسا نہ ہی نال خوشی دے وقت لنگا لئیے تے مکھن دین دیو مکھن دین دیو او دے چونڈیا نو آتے کھونڈی نو شام چڑا لئیے پٹکا چکن دوزی ہاتھ چھیل چھلے نال بنجلی رنگ رنگا لئیے اور وہ بھی ماں جب پھر کیا کرتی ہے وہ بھی جا کے اسی طرح سے پوری لگاتی ہے مکھن ملکی آخ دی لڑےوں جے نال چوچک رانجے سے کہتی ہے کہ اگر تیری لڑائی ہو گئی ہے کوئی سخن نہ جیوتے لامنائیں کرا ما پیاں پترہ لڑن ہندہ تسا کھٹنا تے اسا کھامنائیں چھڑ مال دے نال میں کھول کتی مال سامراتی کریں آمنائیں توئی چوئے کے دودھ جمع آمنائیں توئی ہیر دا پلنگ بچھ آمنائیں کوڑی کال دی تیرے ترس بیٹھی بلکل ایسے جیسے اس کا رشتہ ہو چکا ہے وہ اس کی بیوی ہے رانجے کی اور ناراض ہے تے کوڑی کال دی تیرے ترس بیٹھی توئی اس نو آمن آمنائیں منگو مال سے آل تے ہیر تیری نالے کورنا تے نالے کھا منائیں یعنی یہ آپ دیکھنے ہوں ایک غیرت جو ہے اس کا جنازہ نکلتا ہوا دکھائی دیتا ہے اور اس کے بعد پھر اگر ہم آگے چلتے ہیں تو بڑی جو زبان کے ماں جو ہے وہ کیسی زبان اسمال کر رہی ہے بیٹی کے لیے اس کو ترجمہ میں کیا کروں ہیر مانو آن سلام کیتا ما آخ دی آنی نیریے نہیں ارد بیگنے تے مالزادی مالزادی کنجری کو کہتے ہیں تے غصے ماریے زہر دیے زہریے نہیں ہر بولیے گولیے بے حیائے کونڈ وٹیے گول دو پیریے نہیں ادھلا گنے بٹنے گڑنیے نہیں چھیل چھت دیے چھننیے چھیریے نہیں تو اکائے کے ساڑ کے لوڑ دیتا لینگ کروں گی نال متہریے نہیں مان آکھنیوں توٹال جا ساتھوں میں رانجن دے نال دی میریے نہیں چاک نال جا کے بہلے فسین کنڈے مشک کتیے کٹیے ویڑیے نہیں چکر چلیے تے کک بھی لیے نہیں گلوں ساڑیوں لاؤ گولیے نہیں گن کن گلیٹھیے تے چکر پھرنیے نہیں چتر موٹیے آگ دہریے نہیں اکھی کرنیے تے سنکھکورنیے نہیں تھلب گلیے تے تکڑ تہرنیے نہیں یہ اب ایسی ساری زبان ہے اس کو کیا ترجمہ میں لیکن آپ میں کچھ اندازہ لگایا ہوگا کہ ماں کس طرح سے ایک بیٹی کے ساتھ گفتگو کر رہی ہے اور یہ بھی تنقید ہے کہ جب ایسی گفتگو ہوگی تو پھر ہیر ہی جنم لے گی اس طرح سے پھر جب وہ جھوٹ موٹ کا ایک اس کا نکاح جو قاضی پڑھانا چاہتا ہے ہیر کا کھیڑے کے ساتھ وہاں پہ بھی جو ہیر کا ایک کلام ہے وہ قاضیوں کے کردار پر ہے کہ پوے کہر خدا ایدہ چھوٹھے آتے لانت راب دیئے قاضبین قاضی موہ بول اول لڑے بول نائیں وہ تو رد ہو میں مشرقین قاضی قدر عشق دا آشقا ساتھ کانو چاہ مار دینے جاہلین قاضی سا چاہ کھنے تو آشق نہیں مردے کال ان کن تم سادکین قاضی تیر راب دیوٹھ جانا درج عشق دے کیویں دہین قاضی حسن چاگ دا تی جلوہ زات رپی ہیر وے کھیر نال یقین قاضی تو یہ یہاں پہ اس نے ان کے اوپر تنقید کی ہے کہ قاضیوں کا بھی یہ حال ہے اس کے بعد پھر جو رانجہ ہے وہ جاتا ہے اب ایک بالناس کے پاس اور کہتنے کہ وہ جوگ لینے جاتا ہے لیکن اگر غور کریں تو وہ جوگ دے کے آتا ہے اس کو نا دیکھا جائے تو وہ اس کو جوگ دے کے نہیں لے کے نہیں بلکہ دے کے آتا ہے لیکن یہاں چلتے چلتے ایک بڑا خوبصت بند ہے جو صوفیوں اور جھوٹے پیروں کے اوپر ہے کہ یہ اصل میں کیوں ایسا بنتے ہیں کیونکہ ان کو قام نہیں کرنا پڑتا کوئی مفت کی روٹی ملتی ہے کہتا ہے کہ جھوٹ موٹ کا پیر بن گیا آوازیں دے رہا ہے مانگ کھاونا کم نا کاج کرنا نا کچھ چار نا تے نا کچھ چوبنا جے زرہ کن پڑوا کے سوا ملنی گرو سارے جگت دا ہو بنا جے نا دیاڑی نا کسب روزگار کرنا نا دو شا پھر مفت دا ہو بنا جے نا دینی دوہائی پھر جمنے دی کسے موئنو مولنا رو بنا جے مانگ کھاونا اتے مسید ساونا نا کچھ دیونا تے نا کچھ لے بنا جے نالے مانگنا تے نالے کورنا جی دیندارنا کسے دا ہو بنا جے مست لٹک دے جنگلان وچ پھرنا اتے غامنو کھوڑ بو بنا جے تے آگے اکے دلوں میل جہان دی پاک کرنی دارہیر سے پلید دا تو بنا جے کمر کس کے حاضری نہیں دینی ہاتھ بان کے نہیں کھلو بنا جے ہر کسیں تو ٹیل کرا لینی ولی پی فقیر صدا بنا جے خوشی اپنی اٹھنا میاں وارس اتے اپنی نیندر سو بنا جے تو یہ ان کے اوپر ہے اس کے بعد پھر وہ جو ہیر جنانجا جو ہے وہ جاتا ہے کہ جی مجھے آپ جوگ دے دیں تو جوگ دینے کے بعد ایک اس کو نصیحت کرتا ہے جو بالنات ہے نا وہ کیا نصیحت کرتا ہے کہے ناثرنج اٹیا سمجھ پائی سر جالی جوگ پر اٹڑی نو الک ناد وجائے کے کرو نیچا میل لیاونا ٹکڑے روٹڑی نو اسی مکھ آلودنا چوٹ بولا چال لیاونا اپنی کھوٹڑی نو وڈی ماں برابر جاننی ہے اتے پین برابر چھوٹڑی نو جتی صدی نمانیاں ہو رہی ہیں رکھی صابت ایس لگوٹڑی نو اسی وڈی نو ماں ہی جاننے ہیں اتی تی برابر چھوٹڑی نو اور جے کر سامنے آوے تے مو پھیریں کسے نہ ویکھیں اس موٹڑی نو یعنی کسی عورت کو نہیں تُو نے دیکھنا وارا شامیاں لیکے چھوٹی کائی وڈ دور کریں اس موٹڑی نو یعنی تُو اپنے آپ کو بلکل ایسے ہی ایک بنا لے سادہ کے خاتون کی طرف نہیں جانا اب اس پہ وہ راندہ کہتا ہے میں تو آئے اس لی ہوں تو یہ جو تصور میں تجرد کا تصور ہے کہ شادی نہیں کرنی ہے یہ بہت سارے صوفیہ کرام کا ہے کہ شادی نہیں کرنی چاہیے یہ انسان کو بھٹکا دیتی ہے اللہ کی طرف سے اس کی طرف دھیان نہیں رہتا اولاد فتنہ ہوتی ہے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تو رانجہ کہتا ہے سابت ہووے لنگ گوٹڑی سنینا تھا کچھ گڑا چاہ اجاردہ میں ایس عشق تھی چپجے رہے میری ایڈے پالنے کاسنوں پالدہ میں جے کر شوق ہندہ میں نو راب والا ہندہ مست علست غفار دہ میں مینو عشق نے مار حیران کیتا ٹھوٹا چھتا تو بڑے بہار دہ میں ایس جیورو نڈی نے مولیا نیت فکر دہ نام چتار دہ میں اور کام نہیں سی جوگی ہو بنے دہ ایک رکھنا ہاں گا میار دہ میں اور جیو مار کے رین جے ہوئے میرا ایڈے معاملے کاسنوں ہار دہ میں سر روڈ کرا کیوں کان پاتن جے تا کی برہن کارنوں مار دہ میں اور جی میں جان دہ عشق تھی منع کرنا تیرے ٹھلے تے تارنا مار دہ میں تے ایک ایک کا نسوار دے پھر میرے نئی قطعوں ٹلوانت سرکار دہ میں یعنی میرے توٹ پہ مقدمہ کروں گا یعنی اس نے کہا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا میں تو ہیر کے لئے جوگی بناوں اور تو مجھے کہا رہے کہ عورت کے پاس نہیں جانا تو جو تصبوب کا تجرد کا ایک نظریہ ہے اس پر یہ چوٹ کی ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے جو اس طرح سے کہا جاتا ہے اس کے بعد جب وہ جھوٹا جوگی بن جاتا ہے وہاں پہ پھر آج بھی دیکھیں اس طرح سے وہ جھوٹے جوگی جو ہیں وہ ہوتے ہیں اور پھر عورتیں ان کی طرف کیسے آ جاتی ہیں میں وہ عورتوں کی اب دبان لکھی گئی ہے کہ کوئی آخدی رزق دا پیا کٹا کوئی سک اولاد سکائیاں نی کوئی آخدی برا حساس سورا نت کرے ننان لڑائیاں نی کوئی آخدی مار کے خسم میں نو کرو کڑ لیا نال خطائیاں نی کوئی درانیاں اتے جٹھانیاں نی کوئی دیورا بوت ستائیاں نی کوئی کہے گوانڈنا نال میرے اہمی کور اپرادیاں چاہیاں نی کوئی آخدی پت پر دیس کے یا ٹلان اس نے کاسنو لائیاں نی اور پھر رانج آخیا انانا ازر جڑیاں بال کا کنیاں چھوڑا سن رانج ساد کے پاس بہائیاں نی لیاو ٹھیک ریاں کوریاں تسی جا کے جڑیاں آویاں تو آج لائیاں نی آخر میں کیا ہے کسے آخدہ چرخے دے نال بنو دے کے پتھیاں ساتھ پہائیاں نی یعنی کہ وہ کہتا ہے دھاگے جنب الٹے چکر دے کے باندو چرخے سے وارشاہ فقیر نے سب رنا ٹنگ کر کے مگروں لائیاں نی اب یہاں پر یہ سامنے آگئے کہ کس طرح پیروں فقیروں پر بھی تنقید موجود ہے یہ ہم نے کچھ حصے پیش کی ہیں وارشاہ پر امید ہے آپ کے پروگرام پسند آیا